آپ کے پاس بد سے بدترین حالات میں بھی کچھ چیزیں لازمی آپ کے اختیار میں ہوتی ہیں بد سے بدترین حالات میں بڑا اچھا جملہ باسپ علی واسپ صاحب کا آپ کہتے ہیں کہ اندھیرے میں دور سے نظر آنے والی روشنی کی شوا ایک دیا وہ بھی آواز کا کام کرتا ہے یعنی گائیڈ کا کام کرتا ہے تو بدترین حالات میں بھی جو اس وقت سنائی دے رہا ہے بڑے دھیان سے سنیں جو اس وقت دکھائی دے رہا ہے بڑے دھیان سے دیکھیں جو اس وقت محسوس ہو رہا ہے اس کو دھیان سے سنیں پھر دو ہتھیار آپ کے پاس ہیں ایک ہے سبر کا ہتھیار سبر کا مطلب ہے کہ آپ آنے والی مصیبت کو تھکا دیں اس انداز سے ذرا سوچیں کوئی آیا جو ڈرار ہے کوئی آیا جو دھمکار ہے کوئی آیا جو برا بلا کہہ رہا ہے آپ نے خموشی اختیار کی آپ نے کہا یہ دن بھی گزر جائے گا ایک اور دن آیا پھر یہ سب کچھ ہوا آپ نے پھر ہلکی سے اسمائل لی آپ نے کہا یہ دن بھی گزر جائے گا مت بھولئے گا آئی ہوئی مصیبت ایک دن تھک جائے گی تیسری چیز ہے دعا دعا کا مطلب ہے آپ کا اس ذات پہ بھروسہ مکمل ہے جو دکھتی نہیں جب آپ اس پہ مکمل بھروسہ کرتے ہیں آپ اس پہ مکمل یقین کرتے ہیں آپ اس پہ پورا پورا اعتماد کرتے ہیں آپ ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کے اپنا سر نیچے کر کے آنسو بھا کے بڑی ایک تڑپ کے ساتھ اپنے رب سے بڑے مان کے ساتھ آپ دعا مانگتے ہیں کہ یا باری طالعہ اس مصیبت کو ٹال دے اس مشکل کی گھڑی کو ٹال دے سو کیا ہوتا ہے حالات بہتر ہونے لگتے ہیں